دوستو جائے اتراکھن یہ سن سمرن ہے اتراکھن کے اجڑتے گاؤں کا اس کے بعد آندولن کا آندولن کے بعد جو آج وہاں کی راجنیتک حالات رہی ہے اس کو بائیس سال ہم نے سنگرس کیا اور اس بائیس سالوں کے سنگرس کے بعد یہ بیس سال میں کیا ہوا کیا ہمارا وہ محنت جو محنت ہم نے کی تھی وہ اس پہ کام کیوں نہیں ہوا کہاں ہم کمجور پڑے اس کو لے کے ایک سن سمرن ہے کیوں ہم نے آندولن کی آندولن میں کتنی تراشدی جھیلی اور اس کے بعد کیا ہوا کیا ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اس پہ یہ گی بنایا گیا ایک سن سمرن ٹیپ کا اس کو سوک کریں گے تھوڑا لمبا ہے پہاڑ کی آڑ میں بسا میرا گاؤں تھا جہاں خوب سک چنہ آرام تھا پہاڑ سے نکلتی جلدھارا تھی وہی ہمارے جیبن کا سہارا تھی کل کل چل چل بہتا گدھیرا تھا کھیتی باڑی کا سمجھو خوب ریلا تھا ہر کھیت تک گول سے پانی آتا تھا سبجیوں کو اگانا خوب ہاتا تھا ہاں بجار اور نگدی کا ابھاؤ تھا لین دین عدلہ بدلی سے ہوتا تھا گاؤں کو جوڑتا رجو مارک تھا اس کو دیکھتا ڈسٹرک بورڈ تھا کیا جبردست اس کا رکھ رکھاؤ تھا کرمچاریوں کے دلوں میں شیوہ بھاؤ تھا ایمانداری اور ستیتہ ہی دھرم تھا بھائی چارہ ہی سماجی کرم تھا بیران پہاڑ اپنا آگن تھا جو دن بھر کلکاریوں سے گھونستا تھا چلا سلسلہ آگن سجانے کا پوری ہری بھری چادر بھیلانے کا ہر پودھا اپنا سنہرا سپنا تھا کندے پر پانی ڈھوکر اس کو شیچا تھا پیڑیاں پیڑ کو دیکھ کر ہمیں یاد کریں پیڑ بچا لگا کر جنگل کو ہرا بھرا کریں جنگل پیاسے کبھی نہ مرے پہاڑ کے اوپر بڑے گہرے کھاؤ بنے سال بھر برشا جل سنچت کیا جنگل کو نیا جیون دیا بھوش سنگرکشن پر بھی کام کیا کھیتوں کے ڈھال کو اندر کو کیا تیج بہاو کے بردو چکڈام بنائے ڈھالوں پر لمبے شڑین رومہ گڑے بنائے بنوں کو جیوکہ سے جوڑا گیا بن اور جیب کا ساتھ بڑھتا چلا گیا پشو پالن کا بھی کافی شور تھا پشو دھن اون گھین دودھ دہی بھرپور تھا بیکٹ اودمی اور کھاندانی پیشے ور تھے لکڑی پتھر مٹی دھاتو کے کاریگر تھے بونکر درجی کولی مستری لوہار تھے بڑھئی کاسٹکار سنار اور سنگیتکار تھے ہر کلا اور بیدیا کے ماہر تھے باجوں کی طاقت سے جگ جاہر تھے خپت کم اتفاد کافی زیادہ تھا بھنڈارن کا اور بجار کا بھاؤ تھا پھوڈ پروسیسنگ کا دیشی طریقہ تھا جو پورا سال بھر اپورت کرتا تھا شویجر لینڈ موڈل سپنا تھا الگ راج اسی لئے مانگا تھا چھوٹی چھوٹی جلہ حکایہ ہوں گی آسان پہنچ پہ ساری سوبدائیں ہوں گی کئی مانگیں مٹی کئی گودے ہوئی سنی اپمان کے آنسوں ابھی بھی نہیں سوکی نیای اور انصاب کے لئے ترس گئے ہیں آنکھوں میں کھون کے آنسوں برس رہے ہیں پرتنیدی نکمبئی اور نپنسنگ ہیں نام کے ہمارے کام اوروں کے ہیں دھول پیٹتے اور تالیاں بجاتے ہیں سراب سممان اور پیسہ ایمان بتاتے ہیں جائے چندوں کی بھومکہ نبھا رہے ہیں گدداروں کا اتحاس دھوڑا رہے ہیں سمجھا تھا اپنا یہ نکلے چٹورے بھروسہ توڑ کر بیمان بنے چٹورے الگ راج بنا نیتیاں نہیں راج تو ملا راج دھانی نہیں پریشیمن پر سمپت کا بھی باد ہے نیا راج جنم سے ہی کرجدار ہے آنکھوں میں سنیرہ سپنا تھا چپ کو آندولن بھی اپنا تھا بن نیم ابھی ساپ ہوا پہاڑ پر جیبن ترست ہوا جنگل پیاس سے مر رہا ہے دھو دھو کر رو جل رہا ہے جنگل سمسان بن گیا ہے جیبن مشکل ہو گیا ہے بن جیب بھاگ رہا بستیوں کی اور ٹکراو کا بڑھتا جارہ ہے سور پہاڑ پر پانی سوک گیا ہے ہینڈ پمپ پر جیبن رک گیا ہے شکشا ور سواستی کو ترس گیا ہے من مانی سے پہاڑ کھسک رہے ہیں رجو مارک سارے کھنڈر ہیں گھر گھر میں بیٹھے بندر ہیں کھیتی سونوں کے حوالے ہیں پالتو پس باگ کے نیوالے ہیں بن جیب جب چاہے دھمک جاتا ہے مانو جیبن پر سنکٹ آ جاتا ہے گاؤں چھوڑنا ہی کیا ہے بکلب یہی لگتا ہے سب کا سنکلب جس کے پاس گاڑی کمائی ہے وہ بن بیٹھا پروازی بھائی ہے جو مل گئی کوئی نوکری کہہ دیتا ہے الویدہ بھائی پہاڑ کے برد یوجنائیں بن رہی ہیں جو لگاتار پہاڑ کو نگل رہی ہیں سوریاشت پہاڑ مست ہی ہماری بیتھا ہے نئی راج پر مافیوں کا کبجہ ہے خطا سے میں پہاڑ کھالی ہو رہا ہے میدانوں پر جندبہ بڑھ رہا ہے انتراشتی شیمائیں شیماؤں پر سنناٹا ہے بڑھ رہا گھوشپیٹیوں کا خطرہ ہے گھوشپیٹی انتراشتی تو علاوہ ہے کھالی گاؤں گھوشپیٹیوں کو بلاؤ ہے ہم یہاں شوچ کر پاگل ہو رہے ہیں گھوشپیٹیوں کے بچے کیسے پل رہے ہیں ہم لوگ پائے پائے کو ترس رہے ہیں گھوشپیٹیوں کے پاس پیسے برس رہے ہیں یہاں راجنیت ہو رہی ہے بوٹ پر دوسمن بیٹھا ہے ہمالہ کی اوٹ پر کیسے بچے گا اتراخن کون بسائے گا اتراخن انگریز جی راج چلے گیا تو کیا ہوا پھرگیوں کی کالی شنطان تو ہے لوگوں کی بھاناؤں سے کھل رہے ہیں سماجک مریادہ کو توڑ رہے ہیں گھرگر نسے کا جور رہتا ہے باتوں کا خوبصور رہتا ہے نسے میں خوبناستے ہیں جور شٹھا کا مارتے ہیں پہاڑی ہمیشہ بھگوڑا ہی رہا ایسی چرچہ آپس میں کر رہا ہے پہلے آ کر پہاڑ پر بسا اب ڈھونڈ رہا ہے سرکشت جگہ سمکشہ کرنی ہے جروری آخر ایسا کیا ہے مجبوری چکبندی بن سکتا ہے اس کا بکلپ آؤ چکبندی کرنے کا لئے سنکلپ گاؤں میں چکبندی گاؤں میں الگ جگانا ہوگا چکبندی ہر حال میں کروانا ہوگا خوشالی کا اتحاض بن سکتا ہے اتراکھنڈ بچ اور بچ سکتا ہے جائے بھارا جائے اتراکھنڈ بھارا جائے